امار کھان نے حالی میں اپنی سالگیرہ منائی اور ایک بہت ہی خوبصورت پیغام کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کا شکریہ آدھا کیا امار کھان کا ایک پیغام نہ صرف ان کے آزی شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ان کی شخصیت کی گہرائے کو بھی بیان کرتا ہے امار کھان کی سالگیرہ کے موقع پر شعبیس سے وبستگی رکھنے والے کافی مشہور شخصیات نے بھی شرکت کی امار کھان نے کہا کہ وہ کبھی بھی سالگیرہ مرانے کی عادی نہیں رہی ان کا کہنا تھا کہ ان کی سالگیرہ ہمیشہ ایک پرسکون سوچنے سمجھنے والا لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو اب ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کے اس جذباتی اور دلگرفتہ انداز میں ان کے فالو آس کو بھی جذباتی کر دیا اس سال کی سالگیرہ نے امار کھان کو ایک نئے زون میں لے آیا جہاں وہ خود کو خوش اور آجز پیسوس کر رہی تھی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کے چاہے وہ ان کے ساتھ موجود تھے یا نہیں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کو اتنی پیاری سالگیرہ کی مبارک بات دی امار کھان کا یہ پیغام اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک ایسی علسان ہے جو اپنی کامیابی کی باوجود امیشہ آجزی شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ خوش ہیں اور ان کے آجزی نے ان کے دل کو مزید گرما دیا ہے یہ پیغام نہ صرف ان کے چاہنے والوں کے لیے تھا بلکہ ہر اس علسان کے لیے بھی تھا جو زندگی میں ان سے کسی بھی طرح جڑا ہوا ہے امار کھان کے دل سے نکلے پیغام نے ان کے فالوورز کے دلوں میں ایک نئی محبت اور اعترام کو جنم دے دیا آپ امار کھان کے اس خوبصورت سالگیرہ کے پیغام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے نیچے کمیس میں لکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ